جو ست بار پاٹ کر کوئی چھوٹے بندی مہا سک ہوئی یہ حنمان جی کا انشتحان ہے سو پاٹ کرنے کا ایک سو آٹھ پاٹ کرنے کا یہ انشتحان ہے انشتحان بدی میں سرب سے پہلے تو آپ کا یہ نیم نشت ہونا چاہیے آپ سکام سنکلپ کا کریں گے یا نسکام سنکلپ کا کریں گے اس کے لئے لال آسن برمچریہ کا پالن سو پوسی اگر بن اپنے ہاتھوں سے بھوجن بنا کر کے اگر پرشاد پاویں چھوٹ کرم برجت مطلب نکسک بال کاٹنا ناکھون کاٹنا یہ برجت رہے گا لال آسن پر بیٹھیں پراتا کال برمہ مہورت میں اتبا راتری کالین دس بجے کے بعد اگر کریں سربو تم ہوگا اور لال آسن پر بیٹھ کر رام دربار کا وگرہ سنموک رکھ کر پرہوشی رام کا دھیان کر کے سری حنمان جی کو پرنام کر کے گردیو بھگوان کو پرنام کر کے سکام نسکام سنکلپ میں سے آپ اپنے انشار سکتی انشار سکام مطلب کسی کامنا کو لے کر نسکام مطلب حنمان جی کی کرپا کو لے کر آپ کیا پانا چاہتے ہیں اس انشتہان سے اس ویدھی کو پکڑ کر کے آپ سنکلپ لے کر کے پاٹ کو پرنام کر شکتے ہیں پاٹ سو پاٹ ایک سو آٹ پاٹ دونوں سمانی ہیں جو ستبار پاٹ کر کوئی آپ کی ساریرک چھمتہ اگر ایک بار بیٹھ کر کے کرنے کی ہے تو آپ کو لگ بھگ تین گھنٹے سے سبا تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کرنے والے یوگ وقتی جو لگاتار شادک ہیں ان کو اڑائی گھنٹے میں سو پاٹ کرنے کی سامردھتا ہے لیکن سریر اتنی دیر میں تمہاری کوئی سریر کی دکت بن پا رہی ہے تو آپ اسے دو بھاگ میں کر لیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی